شنگائی تعاون تنظیم کا 23 سربراہی اجلاس آج سے اسلام آباد میں شروع ہوگا وفاقی دار الحکومت میں اجلاس کی تیاریاں مکمل پاکستان چین اور روح سمیت آٹھ ممالک کے وزراء آزم شرکت کریں گے اجلاس میں ایران کے اول نائف صدر اور بھارتی وزیر خارجہ جیشنکر بھی شرکت کریں گے اجلاس پہ بائیشت تجارت محوریات اور سماجیوں ثقافتی روابط کے شعبوں میں جاری تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور تنظیم کے بجٹ کی منظوری کے لیے اہم تنظیمی فیصلے کریں گے چینی وزیر آزم کا دورہ پاکستان وزیر آزم شباز شریف کے ہمراہ نیو گوادر انٹرناشنل ائرپورٹ کا افتتح کر دیا پاکستان اور چین کے درمیان سلامتی کے شعبے میں تعاون بڑھانے اور کرنسی تبادلے کے معاہدے مفاہمت کی متعدد یاداشتوں پر دستخد وزیر آزم شباز شریف نے کہا چینی وزیر آزم کے ساتھ بات چیت انتہائی نتیجہ خیز رہی سی پیک کے مختلف اخدامات کے پیش طرف پر اتبینان کا اظہار کیا گیا چین کے وزیر آزم لی چیونگ کی پاکستان کے اسکری قیادت سے ملاقات پاک چین دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسط دینے کے عظم کا آدھا چین اور پاکستان کے درمیان دفاع اور دہشتگردی کے خلاف امور بھی زیر بحث آئے طریق انصاف نے آج ڈی چوک پر احتجاج کی کال واپس لے لی چیونگ پی ٹی آئی بیرسل گوھر نے ویڈیو پیغام میں کہا وزیر داخلہ نے آج بانی پی ٹی آئی کا طبی معاینہ کروانے کی یقین دہانی کرائی ہے صبح ڈاکٹرز کو ڈیالا جیل بھیجوایا جائے گا وزیر داخلہ محسن نقوی کی یقین دہانی پر پر امن احتجاج کو موخر کیا ہے کینرا نے بھارتی حکومت کی تشدد مہم سے تعلق پر انڈین ہائی کمیشنر سمیت چھ سفارتی اہلکاروں کو ملک بدر کر دیا کنیڈین پولیس کا کہنا ہے کہ بھارتی ایجنس کے ذریعے منظم مجرمانہ سرگرمیوں کے بارے میں معلومات حاصل کی ہیں شواہد ہیں کہ بھارتی سفارتکار خفیہ سرگرمیوں کے لیے اپنی سرکاری حیثیت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں پھارتی حکومت کینرا میں اپنے اہدداروں کے ذریعے معلومات اکھٹی کر رہی ہے پھارتی حکومت ان معلومات کی جنوبی ایشائی کمیونٹی ارکان کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہے پھارت کا جواب میں کنیڈین ہائی کمیشنر سمیت چھے کنیڈین سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ نئی دلی میں کنیڈین نازم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کر آیا خالستان تحریک کے سرگرم حامی سکھ رہنما ہردیب سنگھ کو کزشتہ سال کینیڈا میں قتل کر دیا گیا تھا کینیڈا کو ہردیب سنگھ نجر کے قتل میں اہلکاروں کے ملوث ہونے کے ٹھوز شواہد ملے تھے سکھ فار جسٹس کے جنرل کانسل گرپتون سنگھ پننو بھارتی قتل کی سازش سے بال بال بچے تھے بھارتی حکومت نے سوچنے میں غلطی کی کہ وہ یہاں کنیڈین کے خلاف جرائم کی حمایت کر سکتی ہے کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹرودو کی گفتگو کہا کوئی ملک کینیڈا کی سرزمین پر کنیڈین شہروں کے قتل میں ملوث ہو تو ہم برداشت نہیں کریں گے بھارت کے ساتھ سفارتی محاذرائی نہیں چاہتے مگر بھارتی حکومت کا رد عمل انکار معاملہ الجھانے مجھ پر ذاتی طور پر حملہ کرنے اور کینیڈا کی حکومت کی سالمیت کے خلاف رہا ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مجاوزہ آئینی ترمیم پر حکومت سے ہم آہانگی پیدا ہو گئی ہے اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں بلاب الورنواز شریف سے ملاقاتیں کریں گے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش ہے تاکہ ملک میں آئینی ترمیم پر ہنگام آرائی نہ ہو پہلے مسودے میں جو چیزیں مسترد کی تھی وہ واپس ہو چکی ہیں میرپور خاص میں مفتی محمود کانفرنس سے خطاب میں کہا ہماری مرضی کے بغیر آئینی ترمیم نہیں ہو سکے گی آئینی ترمیم کے نکات بھی ہماری مرضی کے مطابق ہوں گے آئینی ترمیم پر خصوصی پالبانی کمیڈی کے اجلاس میں این پی نے وفاقی آئینی عدالت کی حمایت کر دی اجلاس میں اپنا مسودہ پیش کر دیا خیبر پختونخواہ کے نام سے لفظ خیبر ہٹانے کی تجویز چیف جسس کے تین سال کی میاد کی مخالفت وزیر قانون آزم نظیر طارن نے اجلاس میں زیلی کمیڈی کے رپورٹ پیش کر دی کہا تمام مسودوں کو سیاسی جماعتوں کی جانب سے پڑھ لیا گیا ہے بہتر ہوگا کہ اس اجلاس میں تمام مسودوں پر غور کر لیا جائے لاہور کے علاقے گلبرگ کے نیجی کالج میں طالبہ پر سیکیورٹی گارڈ کے موینہ تشدد کے خلاف طالبات کا احتجاج پسادم میں چوبیس طلبہ اور چار پولیس اہلکار زخمی بی آئی جو آپریشنز فیصل کامران کہتے ہیں طالبہ کے والد نے بتایا کہ ان کی بیٹی کو گرنے کی وجہ سے چوٹے آئیں انہوں نے تمام رپورٹ بھی پولیس کو دکھائیں اب تک واقعی کی رپورٹ درج نہیں کرائی گئی طالبہ کا الزام ہے کہ واقعہ بیسمنٹ میں پیش آیا کیمرے توڑ کر ان کی ویڈیو ضائع کی گئی وزیر تعلیم پنجاب رانہ سکندر حیات کا کہنا تھا کہ واقعی کی مکمل تحقیقات کی جائیں گی ٹریکٹریٹ کالوجز پنجاب نے گلبرگ کے نیجی کالج کی ریجسٹریشن موطل کر دی ڈاکٹر شاہ نواز کی جالی پولیس مقابلے میں ہلاکت کا معاملہ ڈاکٹر شاہ نواز کی لاش کا پوست موٹم کرانے کے لیے قبر کشائی کا فیصلہ پولیس سرجن نے ڈی جی سہت کو قبر کشائی کے لیے خط لک دیا انویسٹیگیشن آفیسر اسلم جاگرانی کے مطابق میریکل ٹیم قبر کشائی کے لیے آز ڈاکٹر شاہ نواز کے گاؤں جانیرو پہنچے گی برسہ کی جانب سے ڈاکٹر شاہ نواز پر قتل سے پہلے تشدد کا شبہ بھی ظاہر کیا گیا تھا دوسری جانب عمر کوٹ میں توہین مذہب کے معاملے پر ای ٹی سی کوٹ میر پور خاص میں جلاو گھراو اور پولیس موبائل جلانے کے کیس کی سماعت گرفتار نو ملزمان عدالت میں پیش ملزمان کی درخواست زمانت پر سماعت آج پھر ہوگی سن حکومت کا کراچی میں رویداری مارچ کے شرکہ اور صحافیوں پر پولیس کے لاتھی چارچ پر ایکشن ایس اچو عیدگا سمیت نو پولیس اہلکار موتل نوٹفیکیشن جاری واقعی تحقیقات کے لیے ڈی آئی جی ویسٹ ڈی آئی جی سپیشل برانچ ایس ایس پی پر مشتمل کمیٹی بنانے کا بھی فیصلہ تین روز میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت ڈی آئی جی ساؤت اصد رضا کے مطابق موتل اہلکاروں کو سی سی ٹی وی ویڈیو کی مدد سے شناخت کیا گیا واقعی پر وزیر علیہ سند مراد علی شاہ کی بھی معذرت کہا ہم نے ایس ایو کانفرنس کی وجہ سے احتجاج کو ماخر کرنے کی درخواست کی تھی اس کے باوجود ہمارے دوست آئے واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا پزشتہ روز میں پور خاص کے ڈاکٹر شاہ نواز کے معورہ یا دالت قتل کے خلاف کراچی میں سند رویداری مارچ کے شرکہ پر پولیس نے لاتھی چارچ کیا بختاور بھٹو زرداری کی کراچی میں رویداری مارچ کے پر امن شرکہ پر تشدد کی مزمت اپنے بیان میں بختاور بھٹو زرداری نے کہا پر امن مظاہرین پر تشدد ناگوار اور شرمناک ہے جس کی مزمت کرتے ہیں وزیر داخلہ سند نے مظاہرین پر تشدد کی تحقیقات اور ذمہ داران کے خلاف کا روائی کا یقین دلایا ہے ایسیو سمیٹ کانفرنس پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی باہمی تعاون کے نئے راستے کھلیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شنگائی تعاون تنظیم کانفرنس کے شرکہ کی آمد کا خیر مخدم مریم نواز نے کہا غربت کے خاتمے اور معاشی ترقی کے عداف پورے کیا جائیں گے کانفرنس کا انقاط پوری قوم کے لیے باعث اعزاز ہے سندھ حکومت نے بے نظیر ہاری کارٹ جاری کر دیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ بے نظیر ہاری کارٹ کے ذریعے کاشتکاروں کو فوری نقد اور آسان شرائط پر قبضیں ملیں گے فیصلوں کی انشورنس ہوگی اور قدرتی آفات کی صورت میں ٹارگیڈ امداد ملے گی ساڑھے بارہ اکر والے کاشتکاروں کو ایک سے دو ہزار روپے فی اکر اور پچیس اکر سے زائد والے ہاریوں کو پانچ سو سے ہزار روپے فی اکر مالی امداد دی جائے گی ہاری کارٹ تعلقہ سطح پر اسسسنٹ کمیشنر کی سربراہی میں کمیٹی جاری کرے گی اسرائیل پر حزباللہ کے حملوں میں تیزی آگئی تلبیب کی طرف مزائل حملے ہزاروں اسرائیلی شیلٹرز میں چلے گئے اسرائیلی فوج کا مزائل مار گرانے کا دعویٰ تلبیب کا بنگورین ائرپورٹ بند کر دیا گیا اسرائیلی قصبے کا کامل پر راکٹوں سے حملہ کئی اسرائیلی زخمی لبنانی قصبے آیتال شب میں اسرائیلی فوج پر گائیڈڈ مزائلوں سے حملہ متعدد اسرائیلی فوج مارے جانے کی اطلاع گزشتہ روز ہائیفا میں اسرائیلی فوجی اڈے پر ڈرون حملے میں چار اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے اسرائیلی فوج کی شمالی لبنان میں حزباللہ کے میڈیا دفتر پر بمباری اکیس افراد جانبہق جنوبی لبنان میں شدید بمباری حزباللہ کے مزائل لانچنگ پیٹس تباہ کرنے کا دعویٰ امریکہ نے شہریوں کو فوری لبنان سے نکلنے کا کہہ دیا اور اسرائیلی وزیر آزم نے امریکہ سے کہا ہے کہ اسرائیل ایران کی جوہری یا تیل آداف کے بجائے ایرانی فوج پر حملہ کر سکتا ہے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے رپورٹ میں دعویٰ موسیقی